ایک سب سے پوپلر کوشن تو ہوتا ہے بھائی اس کا ٹیم بنانے والا کیتنے بچے دیئے ہیں یا ایسے مان لو ہم سے کہہ دےے کی میرے پاس فار اگزامپل ایک کوشن ہے مان لو میرے پاس ایک کوشن یہ ہے میرے پاس ٹین بیٹس مین ہیں اور مان لیجے سیون بولرز ہیں اب یہ کہیں کہ ہمیں گیارہ لوگوں کی ایک ٹیم بنانی ہے ایلیون پلیئرز کی ٹیم بنانی ہے دس بیٹس مین ہیں اور سیون بولرز ہیں مان لیجے ایسے کوشن کہا جائے ٹین بیٹس مین ہیں سیون بولرز ہیں گیارہ لوگ کی ٹیم بنانی ہے اور کہہ رہے ہیں اس ٹیم میں سکس بیٹس مین چاہیے اور فائیب بولرز چاہیے مان لو جو گیر لوگوں کی ٹیم بنانی ہے اب تم کہو گے بگٹ کیپر تو کوئی نہیں لیا کوشن ہے کوئی بات نہیں کیا پتہ بگٹ کیپر بھی نہیں ویسے کوئی ہو کیا پتہ جو 6 بیٹسمن ہیں ان میں سے ہی کوئی بگٹ کیپر ہو ایسا ہو سکتا ہے تو ماللو 11 لوگوں کی ٹیم بنانی ہے 6 بیٹسمن چاہیے 5 بولر چاہیے تو بیٹسمن بیٹسمن میں سے لیے جائیں گے 10 C6 اور بولر بولر میں سے لیے جائیں گے 7 C5 تو یہ ہمارے کوشن کا آنسر ہو گیا تو سیلیکشن کرنا ہے 10 میچے 6 بیٹسمن چاہیے 7 میچے 5 بولر چاہیے تو 7 C5 کوشن کا آنسر ہو گیا تو ایسے کر کے ٹیم بنانے والی پولم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کومبینیشن سے کی جاتی ہے دیکھو جیسے اب ماللو ہمیں کوشن یہاں پر لیتے ہیں ماللو میں نے کہا میرے پاس یہ 4 پوائنٹس ہیں ماللو 3 پوائنٹس ہیں ماللو 3 پوائنٹس ہیں اور یہ 3 پوائنٹس دیکھو ایک لائن میں نہیں ہے اب دیکھو جیسے 2 پوائنٹس تو ہمیشہ ہی ایک لائن میں ہوتے ہیں 2 پوائنٹس are always collinear جیسے 2 پوائنٹس تو ہمیشہ ہی ایک لائن میں ہوتے ہیں لیکن یہ 3 ایک لائن میں نہیں ہے اب جیسے ماللو ان کو جوائن کریں اس کو اس سے جوائن کیا اس کو اس سے جوائن کیا اس کو اس سے تو 3 پوائنٹ ہیں ان کو جوائن کرنے سے 3 lines بن گئیں دیکھو 3 points ہیں ان کو join کرنے سے کتنی lines بن گئیں 3 ان کو join کم نے جب کیا تو 3 lines بن گئیں مان لوں میرے پاس 4 points ہوتے اب دیکھو یہ جو 4 points ہیں ان میں سے کوئی بھی 3 collinear نہیں ہیں 2 تو always collinear ہوں گے لیکن 4 میں سے 3 collinear نہیں ہیں اب مان لوں ان کو join کریں جیسے اس کو join کیا 1 2 3 4 5 اور دیکھو پھر 6 دیکھو 6 lines بن گئیں جب ہم نے 4 points کو آپس میں join کیا تو 6 lines بن گئیں دیکھو جیسے 3 points تھے تو ہم 3 c 2 نکالتے تو کیا آتا 3 factorial 2 factorial 1 دیکھو 3 answer آتا یہاں پر دو کتنے points تھے 4 1 2 3 4 4 points تھے اب اگر ہم 4 c 2 کرتے تو کیا آتا سوچو اگر ہم 4 c 2 کرتے تو کیا آتا 4 factorial 2 factorial 2 factorial دیکھو یہ ہوتا 4 3 2 1 اور دیکھو یہ بھی 2 2 2 2 2 2 آتا سکس مطلب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دکھر ایسے چار پوائنٹ تھے تو چار پوائنٹ میں سے مال لیجئے کوئی بھی تین کولینئر نہیں ہے تو ان کو ملانے سے فور سی ٹو لائنس بن گئی فور سی ٹو لائنس بن گئی کیوں ایسا ہوا کیونکہ دکھو آپ کو کیا کرنا تھا آپ نے مال لائن بنائی تو یہ لائن کیسے بنی جب آپ نے دو پوائنٹس کو سیلیٹ کیا آپ نے یہ لائن بنائی پھر آپ نے دو پوائنٹ کو سیلیٹ کیا تو جب ہم چار میں سے دو پوائنٹ کو سیلیٹ کریں گے تو وہ ایک لائن بتائے گا تو ہمیں کل ملا کر کے چار میں سے دو پوائنٹس کا ٹوٹل نمبر آف سیلیکشن چاہیے چار پوائنٹس تھے اگر ہم دو پوائنٹ کو سیلیٹ کر لیں گے تو ہم کو ایک لائن مل جائے گی تو کل ملا کر کے ہمیں چار میں سے دو دو پوائنٹس کے ٹوٹل سیلیکشن چاہیے تو فور سی ٹو اپنا آنسر تھا جیسے معلوم کوششن یہ کہیں کہ ہمارے پار n پوائنٹس ہیں اور کوئی بھی 3 کو لینئر نہیں ہیں and no 3 of them are کو لینئر کوئی بھی 3 کو لینئر نہیں ہیں کیونکہ دیکھو اب 2 پوائنٹس تو ہمیشہ ہی کو لینئر ہوتے ہیں کوئی بھی 3 کو لینئر نہیں ہیں کوئی بھی 3 ایک لائن میں نہیں ہیں تو total number of lines جو total number of lines ہوں گی وہ کتنی ہوں گی n c 2 ملدہ اگر ہمیں n پوائنٹس دیئے جائیں ایک پلین میں اور ان میں سے کوئی بھی 3 کو لینئر نہیں ہیں تو ان سب کو آپس میں ملا ملا کے ملا ملا کے total lines بنیں گی وہ کتنی بنیں گی n c 2 یہ ہمیں ایک فارمولا مان سکتے ہیں n points n points given ہیں and no 3 of them are collinear ان میں سے کوئی بھی 3 کو لینئر نہیں ہیں then total number of lines are n c 2 n points آپ کو دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی 3 کو لینئر نہیں ہیں تو ان کو لے کر کے total number of lines کتنی میں لیں گی n c 2 ھوچھے ھو houses ہم نے چار points لیے اب جو چار پوائنٹ لیے ان میں سے ان تینوں کو کولینیا لے لیا اب دیکھو جیسے ان کو ملاتے ہیں لائن بنائے ایک لائن دیکھو یہ بنی ایک لائن یہ بنی ایک لائن یہ بنی اور ایک لائن یہ بنی ایک لائن یہ بنی ایک لائن یہ بنی دیکھو چار پوائنٹ ہم نے جو لیے ان میں سے ہم نے کیا کیا ان تینوں کو کولینیا لے لیا اب دیکھو جب ہم نے تینوں کو کولینیا لے لیا تو ان کو آپس میں ملا ملا کے جو لائنیں بنی ہیں وہ ایکچلی سیم لائن ہے ان کو ملایا تب بھی وہی لائن ان کو ملایا تب بھی وہی لائن دیکھو وہ لائن سیم کہی جائے گی جیسے لائن کی کوئی لیند نہیں ہوتی جیسے آپ کو مال مال لو یہ تین پوائنٹس ہیں مال لو اگر آپ کے پاس یہ تین پوائنٹس ہیں مال لو ایک لائن میں تو یہ بھی وہی لائن ہے یہ بھی وہی لائن ہے اور یہ بھی وہی لائن ہے وہ تینوں ایک ہی لائن ہے کل ملا کر کے یہ مت کہنا کہ وہ تین الگ الگ لائن ہے کیونکہ وہ ایک ہی لائن ہے لائن کی کوئی لیند نہیں ہوتی دھیان دو تو کیا ہوا دیکھو جب آپ کے پاس چار پوائنٹس تھے اور چار پوائنٹس سے تین پوائنٹس ایک لائن میں ہیں تو اب دیکھو ٹوٹل لائنیں کتنی بنی ون ٹو تھری اور ایک فور تو کیا ہوا اب اگر آپ فور سی تھری کروگے تو آپ کو آنسر نہیں ملے گا ہاں نا سوری سوری فور سی ٹو اگر آپ فور سی ٹو کروگے تو فور سی ٹو کے اکورڈنگ تو سکس آیا لیکن اب آپ کو چھے لائنیں نہیں ملے آپ کو لائنیں ملے چار لیکن تو کوئی تین پوائنٹس ایک لائن میں تھے تو کوئی ایسا ہوا کیوں ایسا اس لیے ہوا کہ ان دو دو کو جوائن کر کے جو لائن بنی وہ سیم تھی اور وہ آپ یہاں الگ کاؤنٹ کر رہے تھے جب یہ چاروں پوائنٹس ایک لائن میں نہیں تھے جیسے ہی چاروں پوائنٹس الگ الگ تھے مطلب یہ ان میں سے کوئی بھی تین کو لینئر نہیں تھے تو آنسر فور سی ٹو تھا سہی تھا دوکھو اب ہم کیا کریں اس کوششن کو ایسے نہ کریں ایسے کریں دوکھو چار میں سے دو دو کو لیا اس میں سے یہ جو تین تھے ان کو لیا تو کوئی لائن نہیں بنی جیسے ٹوٹل فور میں سے اگر ہم دو دو پوائنٹس کو لیتے فور میں سے دو دو پوائنٹس کو لیتے تو ٹوٹل لائن فور سی ٹو بنتی لیکن اچھلی یہ تین ایک لائن میں ہے تو ان کو آپس ملیں گے تو کوئی لائن نہیں لیکن یہ کل ملا کے ایک لائن ہے تو پلس من اب دیکھو یہ کتنا ہے سکس یہ ہو جائے گا تھری پلس من تو آنسر کتنا بنے گا پھر سے فور بنے گا جو صحیح آنسر ہے کیونکہ ٹوٹل لائن ہے کتنی دیکھو چار ہی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ پوائنٹس کو لینئر ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کیا کیا دیکھو ٹوٹل لائنز کو نکالا فور سی ٹو لیکن جو وہ آپس میں کو لینئر ہو گئے ان سے جو لائنیں بنیں ان کو نکال دیا لیکن جب آپ نے تھری سی ٹو کو نکالا تو یہ ساری لائنیں ہٹ گئیں لیکن کل ملا کے یہ ایک لائن تو ہے ہی نا اس لئے اس کو پلس من کر دیا کیونکہ جیسے آپ نے تھری سی ٹو کیا تو ان تینوں سے بننے والی ساری لائنیں ہٹ گئیں تو وہ لائنیں ہٹ تو گئیں لیکن وہ کل ملا کے ایک لائنیں تو پلس من کر دیا مطلب جیسے مال لو اگر ہم کوشن یہ دیں جیسے میں نے کہا مال لو ہمارے پاس یہ کوشن ہے کوشن یہ ہے کہ مال لو میرے پاس n پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے آؤٹ آف وچ آؤٹ آف وچ پی آر کو لینیئر اس میں سے پی پوائنٹس ایسے ہیں جو کو لینیئر ہیں n پوائنٹس ہیں پی کو لینیئر ہیں ہے نا then ٹوٹل نمبر آف اسٹریٹ لائنز کتنی ہوں گی ٹوٹل نمبر آف اسٹریٹ لائنز کتنی ہوں گی یہ بتانا ہے تو دکھو کیا ہوا ٹوٹل n پوائنٹس تھے n سی ٹو پی پوائنٹ جو کو لینیئر تھے پی سی ٹو کو نکالا لیکن پلس ون کر دیا اوکی کل ملا کے وہ ایک لائن تو ہے ہی تو ٹوٹل پوائنٹس n تھے اس میں سے پی ایک لائن میں تھے پی کو لینیئر تھے تو ان سے بننے والی لائنوں کو نکالا پلس ون جوڑ دیا تو یہ ہمارے کوشن کا فائنل آنسر ہوگا تو ملدہ دیکھو یہ میں نے بتایا ایک اپلیکیشن کومبینیشن کا ایک اپلیکیشن کیا ہوا تو اگر پوائنٹس دیے جائیں اور ہم کو ٹوٹل نمبر آف لائنس نکالنی ہو اس کی بجے ہے تو ہم سی ٹو کرتے ہیں سی ٹو کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دو پوائنٹ کو چنیں گے تو ایکچلی وہ ایک لائن ہے جیسے ہی آپ نے دو پوائنٹ کو چنا وہ ایک لائن ہے دیکھو بچوں دیان سے اس کو جرا نمبر آف لائنس